ایک شخص نے اٹھ کر کے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں کس کا بیٹا ہوں واللہ یہ بھی چیلنگ ہے بڑے سے بڑا مفتی بڑے سے بڑا فقی بڑے سے بڑا محدث کسی کے بارے میں نہیں بتا سکتا کہ کون کس کا بیٹا ہے لیکن یہ میرے نبی سے پوچھا گیا میں کس کا بیٹا ہوں حضور نے ان کے باپ کا نام بتایا اور جس کو باپ کہتے تھے انہی کا نام بتایا تو وہ اپنی ماں سے جا کر کہنے لگے امی آج میں نے پوچھا حضور سے کہ میں بیٹا کس کا ہوں تو حضور نے نام بتایا سرکار علیہ السلام کی یہ بات سننے کے بعد ان کی ماں نے کہا تیری نا خاکالود ہو وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ میں پاک دامن تھی آج رسوہ ہونے سے بچ گئی اس لیے کہ عرب کی عورتوں کا حال تو بڑا عجیب تھا اگر میں نے کسی سے موکالا وقت گیا ہوتا تو آج تو تو مجھے رسوہ ہی کر دیتا آپ اندازہ فرمائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک مرتبہ ایک کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ جس کو باپ کہتا اس کا بیٹا نہیں ہے کہہ دیا ایک مرتبہ ایک کے بارے میں وہ دوڑا دوڑا گیا حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھا اس کے بارے میں کہا جس کو باپ کہتا اس کا بیٹا نہیں ہے یہ وہ دوڑا دوڑا گیا ماں کو چت لٹا دیا اس کے سینے میں بیٹھا اور تلوار نکال کر کے کہا بول سچ کیونکہ میں محبت پر ایمان تو اس نے کہا کہ نہیں لایا لیکن میں نے دیکھا ہے کہ وہ جو بھی بات کہتے ہیں سچ کہتے ہیں اور آج کہہ دیا کہ وہ اپنے باپ کا بیٹا نہیں تو اب بتا سچائی کیا ہے اس کی معنی کا کمبخت اگر اپنے باپ کا ہوتا تو ماں کے ساتھ یہ سلوک کیوں کرتا دراصل تیرا باپ ماں مرد تھا اور دولت مند تھا تو میں نے سوچا کہ کہیں اس کے مرنے کے بعد دولت گیروں کے ہاتھ میں چلی جائے تو میں نے کسی چرواہے کے ساتھ مو کالا کیا جس سے تو پیدا ہوا ہے اور اسی کی خبر مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے تو کس کے شکم میں کس کا بچہ ہے یہ بھی حضور جانتے ہیں شکم کے اندر لڑکا یا لڑکی یہ بھی حضور جانتے ہیں شکم کے اندر نیک ہے یا بدکار ہے یہ بھی حضور جانتے ہیں شکم کا تو علم ورکتہ ہی ہے قبر کی اندر عذاب ورائیہ سواب دیا جا رہا ہے اس کی خبر بھی مصطفیٰ جانِ رحمت عطا فرماتے ہیں اللہ اکبر تو علم کی بنیاد پر اگر کسی سے عشق کیا جائے ان سے بڑا عالم کون ان سے بڑا خلق عظیم والا کون ان سے بڑا حسن والا کون